رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسط حاصل ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بینائے ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بینائے رحمت اللہ العالمین صاحب استطاعت لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر ڈانٹ پلا رہے ہیں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ جو تین دن ہیں نا قربانی کے بالخصوص پہلا دن ان تین دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہی جانور کا خون بہانہ ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالی کی ہاں محبوب نہیں ان تین دنوں میں جانور کے بال جانور کے سینگ اور کھر ان کی تو عام طور سے ہماری ہاں کوئی احسیت نہیں ہے ہمیں تو کلیجی چاہیے جلدی اس کے بعد پھر ران چاہیے اور پھر کوہان کا گوش بھی چاہیے سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے چانفے بھی چاہیے ہوتی ہیں بکرے کی کسی کو جناب انڈر کٹ کا پیس چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ بانگ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے اور کسی کو پائے چاہیے ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں میں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن حدیث کے اندر ایک جگہ ذکر کیا گیا بالوں کا سنگوں کا اور کھروں کا ذرا غور کیجئے آپ سنیے اس بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا کوئی عمل بھی جو قربانی کے دن میں کیا جائے نزیق قربانی سے زیادہ خون مہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں کو اپنے سنگوں کو اپنے کھروں کو لے کر آئے گا یہ چیزیں عظیم ثواب ملنے کا ذریعہ بنیں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمارے ہیں کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں کھر کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں ہمارے ہیں وہ عظیم ثواب کا ذریعہ بنیں گی تو باقی چیزیں کتنی اہمیت کا ذریعہ بنیں گی اور باقی چیزوں سے اور زیادہ یہ انڈرکٹ کے پیس بانگ پائے اور کلیجی اور جناب باقی جو گوشت کے حصے ہوتے ہیں دستی کا حصہ یہ سب چیزیں تو پھر بھی مادی ہیں ان کا درجہ خور سے زیادہ ہے اس پہ کیا مل رہا ہوگا لیکن اس سے اگر اور آگے بڑھ کے اگر آپ غور کیجئے تو بھائی ہمارے دل کے جذبات اللہ تعالیٰ سے محبت ایک تعلق ایک شوق ریاکاری سے پاک قربانی اللہ کے رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ اس پہ کیا کچھ ملے گا جو پروردگار عالم بالوں پر سنگوں پر اور کھروں پر عجر زیریں کا وعدہ کرتے ہیں وہ باقی چیزوں کے اوپر کیا جرہ تا فرمائیں گے انسان نہیں سوچ سکتا اندازہ نہیں لگا سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیق قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو اپنے نفوس کو پاک کیا کرو کیونکہ جب مسلمان اپنے قربانی کا رخ زبا کرنے کے لیے قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حادر کیے جائیں گے یعنی گوبر تک کا تو نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا گوبر جیسی چیز تک کا ذکر ہے تو باقی برکیفیات کا کیا کہنا اللہ اکبر کبیرہ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیے اس کو دیکھئے کیونکہ آپ کے لیے ہر اس قطرے کے بدلے میں جو اس کے خون سے ٹپکے گا آپ کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہے ماف کر دیا جائے گا بی بی فاطمہ نے ایک سوال پوچھ کے احسان کر دیا پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت کیا ہم صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کا جانور صحت مند لینا چاہیے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے اس کی تو ہم سب فکر کرتے ہیں قربانی کا جانور صحت مند بھی ہو اور ہر عیب سے پاک ہو اس کی تو ہم فکر کرتے ہیں الحمدللہ لیکن جس مال سے ہم وہ جانور خرید رہے ہیں کیا وہ مال بھی عیب سے پاک ہے سود کا رشوت کا ظلم کا حرام کا مال تو نہیں ہے وہ تو جانور ہی کا عیب سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے خالی ہمارے مال کا بھی مختلف عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کیا حلال نہیں قبول ہوتا ہے اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ وہ آپ کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کی قربانی کو تقسیم کریں اس کے گوشت کو اس کے خال کو اس کی رسیوں کو اور فرمایا کہ قصاب کو عجرت میں اس کی رسی بھی مت دیں کوئی چیز مت دیں یعنی قربانی کا معاملہ کتنا اہم اور نازک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بقائدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ جو قربانیاں میں نے کی ہیں کہ گوشت کو احتمام کے ساتھ تقسیم کرو ان کی خال کو ان کی رسیوں کو ان کی ہر چیز کو تقسیم کرو اور کوئی چیز قصائی کو عجرت میں نہیں دے سکتے رسی تک کی احتیاط صدقہ کرنے کی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کے لیے لیا ہوا جانور قربانی کی نیت سے زبا کر دیا آپ نے فرمایا دوسری کرو یہ قربانی نہیں ہوئی اتنا احتمام اتنا احتمام قربانی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود یہ بات یاد رکھیں دل کے کانوں سے سن لیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا حکم پورا کرنا مخصوص جانور کا مخصوص طریقے سے مخصوص ایام میں یہ انتہائی ضروری اگر کوئی کہے کہ میں یہ جانور زبا نہیں کرتا اس کی رقم کہیں صدقہ کر دوں یا یہ قربانی کا جانور زندہ کسی کو ہدیہ کر دوں تو یہ عمل قبول نہیں ہوگا اس وقت صاحب استطاعت سے جو دولت مند ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے اس سے دس گنا قیمتی صدقہ کر دیں وہ اس قربانی کا بدلہ نہیں بن سکتا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے